دبائی میں فارس ڈیج ہے صبح کا وقت ہے تقریباً دس گہرہ بچے گا اور ہوتل کی بالکونی سے ویو چیک کریں تو لیکن نیچے کا ویو چیک کریں یہ سویمپل ہوتل میں ہی ہے اس میں بھی جا کے ٹائم سپینڈ کریں گے ویورز امید ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہوں گے ویورز ابھی ریڈی ہو کے ہوتل سے نکلنے لگے ہیں اور آج کا جو پلین ہے وہ پام جمعیرہ جانے کا ہے وہاں پہ مین فوکس اٹلینٹس ہوتل پہ ہے اور وہاں پہ ایکو وینچر میں ہیں ایکو وینچر دنیا میں جو بیسٹ فائیو یا ٹاپ فائیو ویٹر پارک ہیں اس میں تھرڈ نمبر پہ رینک کرتا ہے تو ویورز آج اس ویڈیو میں ایک تو آپ دبائی ڈاؤن ٹاؤن سے لے کے پام جمعیرہ تک جو سارا بائی روڈ جرنی ہے وہ آپ انجوائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور پوائنٹ آپ سے ڈسکس کروں گا جس میں ہوتل کا ایکسپینس ہے اور ڈرائیونگ ایکسپینس ان دبائی جی ویورز پہلے میں آپ کو ہوتل کے ایکسپینس کے بارے میں بتاتا ہوں تو لاسٹ اپیسوڈ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ون تھرٹی کے راؤنڈ بارڈ جو ہے رات کو ہوتل پہنچا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بکنگ جو ہے وہ ائر بی این بی کے ذریعے سے کروائی تھی تو نارملی جو ائر بی این بی کے ذریعے سے بکنگ کی جاتی ہے وہاں پہ آپ جب پہنچتے ہیں تو کو یہاں تو دور کے پر کوڈ لگا ہوتا ہے وہ کوڈ کے ذریعے سے آپ اپن کر سکتے ہیں یا کچھ کارڈ ہو گئی رہا ہوتا ہے جو انہوں نے وہی پہ کہیں ہی رکھا ہوتا ہے یا کسی کو ہینڈ آور کیا ہوتا ہے اور آپ کے پہنچنے پہ آپ کو مل جاتا ہے لیکن بائی چانس جب میں پہنچا ہوں تو ہوتل کا کارڈ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا پھر جن سے بکنگ کروائی تھی اس کمپنی کو کنٹیکٹ کیا انہوں نے تقریبا ان ون آر میں ڈوپلیکٹ کارڈ رینج ہمیں کر دیا لیکن وہ ون آر جو ہے پھر ہمیں نیچے ہوتل میں جہاں پہ ویٹنگ ایریا وہاں پہ بیٹنا پڑا اس ون آر میں ہی میں نے تھوڑی انفارمیشن کولیٹ کی تو پتا چلا کہ اس ایئر بی این بی کمپنی نے پورا ایک فلور جو ہے وہ ہوتل والوں سے رینٹ پہ لیا ہوئے ہیں اور اس کو ایئر بی این بی میں کنورٹ کیا ہوئے ہیں روم بلکل ٹھیک تھا جتنی ہم نے پرائیس پہ کی تھی کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں تقریباً آپ کسی بھی ہوتل میں چلے جائیں گے تو اپروکسی میٹ آپ کو یہی چارجز پہ کرنے پڑیں گے اور اس پہ پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ ایئر بی این بی پہ بوکنگ کرواتے ہیں تو جن سے آپ نے بوکنگ کروائی ہوتی ہے نارمولی وہ آپ کو میل پہ کنڈیکٹ کرتے ہیں یا اگر نمبر دیا بھی ہوا ہے تو اس کمپنی کا کوئی پرسن یا ریپریزنٹیو آپ کی لوکیشن پہ جہاں پہ اپنے روم لیا وہاں پہ کوئی پریزنٹ نہیں ہوگا اور اس وقت ہوتل پہ باقیوں کے سارے پلور وہ ہوتل والے خود ڈیل کر رہے تھے ریسیپشن تھی پراپر لوگ تھے لیکن وہ ایئر بی این بی والوں کو کمپنی ہی ٹریٹ کرتی ہے جن سے آپ نے رینٹ پہ لیا ہوتا ہے تو جب تک اس کمپنی نے ریسپونڈ نہیں کیا ہوتل والوں کو میل نہیں کی رپلائی نہیں کیا تو وہ تقریبا ہمیں فورٹی فائی منٹ سے وان آر ویٹ کرنا پڑا پھر ہوتل والوں نے ہمیں سیکنڈ کارڈ جو ہے وہ آرینج کر کے دیا ہو سکتا ہے کہ باقی کچھ لوگوں کا دوائی میں ایئر بی این بی کا ایکسپیئنس بہت اچھا رہا ہو لیکن مجھے جو یہ ایکسپیئنس ہوا ہے اس سے میں آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ ایئر بی این بی کے بجائے پراپر کسی ہوتل پہ بکنگ کریں اور اگر آپ نے ایئر بی این بی پہ بکنگ کرنی ہے تو ان کے ریویوز پہلے چیک کر لیں اور ان سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ کہ جب بھی بکنگ کریں تو کوشش کریں صرف ایک یا دو دن کی بکنگ کریں تانکہ اگر آپ وہاں پہ جا کے ان کی سروسز سے سیٹسوائی نہیں ہوتے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی اور ہوتل میں شپٹ ہو سکیں حالانکہ یہ روم بک کروایا ہے اس کے ہوتل کے لوکیشن اور روم کی فسیلٹیز جو ہیں ساری اپ تو دا مارک ہیں لیکن بس جو ون آر ویٹ کرنا پڑا وہ تھوڑ ڈسٹرابنگ تھا ویورز جو پام جمیرہ کا ڈسٹنس ہے دبائی ڈاؤن ٹاؤن سے وہ تقریباً ٹونٹی فائی کلومیٹر ہے اپ اکسی میٹلی اور آپ نارملی ڈرائیو کرتے ہوئے اور کچھ ٹریفیک کی ویسے آپ کو ہاں پہ پہ پہنچتے ہو پہنچتے ٹونٹی منٹ لگ سکتے ہیں اور ڈرائیوینگ ایکسپیئنس کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہاں پہ دبائی میں ڈرائیوینگ جو ہے مجھے سودیا سے بھی زیادہ ایزی لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویدن سٹی سپیئر کو بہت لیمٹ میں رکھا ہوا ہے اکثر جگہ پہ سپیئر جو ہے وہ سکسٹی ٹو ایٹی کے درمیان آپ کو ملے گی میں نے تو نارملی جہاں پہ جتنی لیمٹ تھی اس کو فالو کیا لیکن اکثر جگہ پہ مجھے ایسا لگا کہ کچھ گاڑییں جو ہے وہ کافی لیمٹ سے سپیئر سے زیادہ گزر رہی ہیں تو میں نے وہاں پہ لوکل کچھ ایک دو ڈرائیور سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی لیمٹ لکھی ہوئی ہے جس جگہ پہ تقریباً ٹین ٹو فیفٹین آپ اس سپیئر لیمٹ سے اوور بھی ہو جائیں تو اتنا آپ کو گیب مل جاتا ہے تقریباً ٹونٹی سپیڈ آپ ایکسیڈ کریں گے مطلب کہ اگر کسی روڈ پہ لیمٹ ایٹی کی ہے اور آپ ہندر تک لے جائیں گے پھر وہاں پہ جو کیمراز ہیں وہ آپ کو کیچ کریں گے اور فلیش ہوگا اور آپ کو فائن ہو جائے گا ویورز ابھی ہم پام جمعرہ کے بلکل قریب آ چکے ہیں آج کا جو پلان تھا سلٹ کیا پام جمعرہ پہ جانے کا اور وہاں پہ اسپیشلی جو فوکس ہے وہ اٹلینٹس ہوتل میں اور اس ہوتل میں جو ایکو وینچر ہے وارٹر پارک اس پہ فوکس ہے ویورز جب بھی آپ پلان کریں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دن آپ کو پام جمعرہ کے لیے رکھنا پڑے گا یہاں پہ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں تو آپ کا پورا دن آسانی سے سپینڈ ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ ٹائم جو ہے آپ کو ایکو وینچر وارٹر پارک میں لگ جائے گا کیونکہ سننے میں ہے کہ ایکو وینچر پارک بہت بڑا بنا ہوا ہے اور یہ شام کو سکس تھرٹی کلوز بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے یہاں کا پیان کرنا ہوگا مورننگ میں یہ تقریباً نائن تھرٹی یا ٹین ای ایم اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کو مورننگ میں یہاں پہ پہنچنا پڑے گا تاکہ آپ اس ایکو وینچر پارک کو پورا سہی سے وزرڈ کر سکیں اور ساری سلائیڈز کو انجوائے کر سکیں اس کے علاوہ یہاں پہ بوٹنگ کی ہارٹ بیلون کی ہیلیکوپٹر کی اور بہت ساری جو ایکٹیوٹیز یہاں پہ ایریا جو بھی ہم پہنچیں گے پام جمیرہ پہ اور اٹلینٹس ہوتل کا آپ نے کئی موویز میں اس سین کو دیکھا ہوگا لیکن ابھی دور سے مجھے جو ہے وہ اٹلینٹس ہوتل تھوڑا سا نظر آیا تھا تو جو ویو یہاں پہ آپ کو لائیو نظر آئے گا اٹلینٹس ہوتل کا جتنا موویز میں نظر آتا ہے یہ ہوتل اٹلینٹس اس سے بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا ہوا ہے یہ ویورز ہم بالکل اٹلینٹس ہوتل کے پاس آگئے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ سارا اوشن ہے رائٹ سائیڈ پہ سارا اٹلینٹس ہوتل ہے اور اٹلینٹس ہوتل سے آگے تھوڑا کر کے اٹیج کر کے انہوں نے ایکوہ وینچر بنایا ہوا ہے ویورز مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے جب سے میں پام جمیرہ میں انٹر ہوا ہونا اٹلینٹس ہوتل بھی اور اس کی سراؤنڈنگ کا سارا جو ایریا پام جمیرہ کا وہ بہت اٹریکٹیو بہت زبردست اور رائل لکھ دے رہا ہے ادھر ایکو وینچر میں سیکیورٹی گارڈ سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی کہ اٹلینٹس ہوتل میں اور اٹلینٹس ہوتل میں وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ پارکنگ نہیں ہے پارکنگ یہ تھوڑی سی انہوں نے پیچھے کر کے بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آکے گاڑی پارک کی ہے اور پھر یہاں سے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے شٹل بس سروس چلتی ہیں جو آپ کو لے کے اٹلینٹس ہوتل یا ایکو وینچر یا آگے جہاں تک بھی آپ نے جانا ہے وہ آپ کو فری سروس پروائیڈ کرتی ہے ہیلیکاپٹر پہ ویزٹ کرنے کی اپشن بھی یہاں پہ اویلیبل ہے یہ تقریباً فیفٹین منٹ کا ٹور ہوتا ہے اور ٹونٹی فائی ہنڈرڈ درم چارج کرتے ہیں نیکس ایپسوڈ میں آپ کو ایکو وینچر کا سارے وزٹ کرواؤں گا ویورز ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شئر سبسکرائب کریں اوکے ویورز ٹیک کیئر